اسلام علیکم پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین نے تنخواہ میں کٹوٹی کی تجویز مصرد کر دی آئیے مفقی امام پر تنخواہ سے کٹوٹی کی کوشش کی گئی تو پورے ملک میں دما دم مسکل اندر ہوگا کہ فائد شعاری مہم کا آغاز دوہری مراہد لینے والے محکموں سے کیا جائے سریر احمد ملک صوبائی میڈیا کوارڈینیٹر آل ٹیچر اسیسیشن خیبر پختنخاہ نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین نے تنخواہ میں ممکنہ کٹوٹی کی تجویز مصرد کر دی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ سے تنخواہ میں اضافہ ناگزیر ہے آل ٹیٹ گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے مرکزی اور صوبائی قائدین حیدر علی خان استانزیر احمان علی باجوہ سمی اللہ خان خلیل وزیر زہدہ آورال ٹیچر اسیسیشن پشاور کے صدر نویدگل ہزار خانی نے اپنے ایک بیان میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے آئیمح کی ماں پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے کٹوٹی کرنے کی کوشش کی تو پورے ملک میں دمہ دمس کلندر ہوگا صوبائی صدر میاں فائقزادہ کا کاخل نے کہا ہے کہ کیفید شہاری مہم کا آغاز دوہری مراہد لینے والے محکموں سے کیا جائے اگیگہ قائدین کے مطابق ایوان صدر وزیراعظم آفی سکومی سمڈی سینٹ اف آئیے نیب عدلیہ قانون نافذ کرنے والے داروں کے علاوہ دیگر چند محکموں کے ملازمین کو سو سے ایک سو پچاس فیصد زیارہ تنخواہ مل رہی ہے جبکہ تعلیم صحت اور دیگر محکموں کے علاقوں سرکار ملازمین اس سے محروم ہے حکومت کٹوٹی کی بجائے ان کو ریلیف دے ایک طرف تو حکومت و قائمت کے امام پر کٹوٹی کرنے کی تجویز پیش کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف نرکانِ قومی سمڈی کی تنخواہوں میں اضافے کی سپارش کی گئی ہے جن کی پندرہ لاکھ تنہا ہے انہوں نے تین سو فیصد تنہا بڑھا لی اگلی اسمبلی کے ارکان کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے سکری قومی اسمبلی وزارتِ حضانہ کو خط لکھے تو بجٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ایک طرف جن کی تنہا علاقوں میں ہیں ان میں تین سو چار سو فیصد اضافے کی سپارش کی جا رہی ہے جبکہ جن کی تنہا بڑھا نام ہے تو ان کی وہ بیس فیصد تیس فیصد اضافے کو بھی کھاٹنے کی سپارشیں کی جا رہی ہے اور دوسری طرف حکمرانوں نے پنشن لینے والے حضرات پر بھی بڑا ظلم کیا ہے تو انہوں نے بھی حکومت کو حمردار کیا ہے کہ حکمرانوں اللہ سے ڈرو جا تمام سہولتیں تمہارے لیے ہیں پنشنروں پر ظلم بن کرو غریب ملک پر پنشن بہت بڑا بوچ ہے جو مستقبل میں ناقابل بردار ہوگا جس طرح ساکھڈار نے کہا ہے ملازمین کی پنشن بوجھ مگر سیاست دانو کیا یاشیہ پروٹوکول اور تاہیات مراد بوجھ نہیں آخر کیوں کھل ایک شخص اسم دیفلو پر کڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ پنشن کا بوجھ معیشت کے لیے ناقابل برداش ہے جبکہ انہوں نے خود تین سال کی تنخواہ 63 کو روپے وہ وصول کیے جبکہ سرے سے ملک میں بھی موجود نہیں تھا تو ان کے دیئے جو یہ مراد تو مفت میں دیئے تو یہ ملک پر بوجھ نہیں ہے اور ملازمین کی جو پنشن ہے معمولی سے تو وہ خزانے پر بوجھ ہیں تو حکمرانوں کو چاہیئے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور حاضر سروس اور روٹیٹ ملازمین پر ظلم کرنا بن کر دیں